سنو بچوں کو رونے پر مارنا کیوں نہیں چاہیے بہت بہترین سوال ہے اور یہ پریزنٹ کوششن ہے ہر کوئی اس کو جاننا چاہتا ہے جس کی فقط تیس پرسنٹ تعداد ہے باقی ستر پرسنٹ لوگ بچے کو رونے پر مارتے ہیں تو بتاتی چلوں کہ مولا علی علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھا تو دیکھا ایک آدمی اپنے بچے کو رونے پر مار رہا ہے اور صرف مار ہی نہیں رہا بلکہ اپنے بچے کو بد دعا اور برا بھلا بھی کہہ رہا ہے جب مولا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اس بندے کے قریب گئے اور مخاطب ہو کر کہا کہ اے بندہ خدا کیوں معصوم پر ہاتھ اٹھا رہے ہو تو اس شخص نے مولا علیہ السلام کو جواب دیا کہ کافی دیر سے یہ رو رہا ہے اس کا رونا مجھے غصہ دلا رہا ہے اس لیے اسے مار رہا ہوں تاکہ یہ چپ ہو جائے اس پر مولا علیہ السلام نے اس بندے سے مخاطب ہو کر کہا بندہ خدا اس بچے پر ظلم نہ کرو کہ یہ خدا کو پسند نہیں اور تم خود کیوں اپنے رسک کے دشمن ہو اس پر اس شخص نے کہا کہ مولا آپ کی اس بات کا مطلب نہیں سمجھا اس کی بات سن کر مولا علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس گھر میں بچوں کو مارا جاتا ہو اس گھر سے رسک ختم ہو جاتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بچوں کو ان کے رونے پر نہ مارو اس لیے کہ چار مہینے تک بچوں کا رونہ لا الہ الا اللہ کی گوائی دیتا ہے اور اس چار مہینے کے بعد اگلے چار ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیشتا ہے اور اس سے اگلے چار ماہ تک وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے پھر مولا علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم بچے کو مارنے کے ساتھ ساتھ بددعائیں بھی دے رہے تھے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خود پر رسک دروازے بند کر رہے ہو اور کیا تم نہیں جانتے کہ والدین کی اپنے بچوں کے حق میں دعا اور بدعا اللہ پاک جلدی قبول کرتا ہے اے بندہ خدا یہی وجہ ہے کہ تم رحمت خدا اور نعمت خدا سے محروم رہتے ہو کیونکہ نہ تم رحمت ملنے پر شکر ادا کرتے ہو اور نہ ہی نعمت ملنے پر اس کی حفاظت کرتے ہو اور پھر سب سے بڑھ کر خدا سے گلا اور شکوا کرتے ہو اللہ نے تو ہر انسان کو خوشیوں سے نوازہ ہے لیکن انسان اپنی کم اقلی اور کم علمی کی وجہ سے یہ جان نہ سکا کہ خدا نے اسے کتنی بہترین نعمتیں عطا کی ہیں مولا علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ شخص مولا علیہ السلام کی قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ یا علی میں یہ نہیں جانتا تھا لیکن اب میں جان چکا ہوں تو یہ عمل دوبارہ نہیں دوڑا ہوں گا اور پھر اس نے اپنے بچے کو گلے سے لگا کر پیار کیا تو اس لیے کہتے ہیں کہ علم کو جاری رکھئے کیونکہ علم چراغ یعنی کہ روشنی کا کام کرتا ہے اور اپنے رب کا ہر وقت اور ہر حال میں شکر بجالیں اور کسی کے ساتھ نہ حق نہ کریں اچھی بات سنیں اچھی بات کریں اور اچھی بات پھیلائیں کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور اپنی اولاد سے محبت کریں اچھی تعلیم دیں کیونکہ اولاد والدین کا عقص ہوتی ہے آپس میں محبت اور پیار سے رہیں اور ہمارے ساتھ اس علمی دنیا کا حصہ بننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے گی اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ